کھرگون جی لے کے عوید ہتیاروں کے نرماند و تسکری کا کاروبار بدستور جاری ہے حالانکہ اس پر لگام لگانے کے لیے پولیس دورہ کاری وحی بھی کی جا رہی ہے دو دنوں کی الگ الگ کاری وحی میں پولیس نے عوید ہتیاروں کے جکھیری کے ساتھ دو تسکروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ان سے ہتیاد نرماند سامگری بھی برامت کی گئی ہے بدوار کو ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے ایسپی دھرمویر سیہ نے بتایا کہ مخبیر کی سوشنا پر منگلوار کو حولیس نے یوجنہ بدھ طریقے سے بتایا گئے استان پر دبست دی جہاں روبین سیہ پتا جگدیس سکھلی گر نیواسی نرسری فالیا سگنور کو گرفتار کیا گیا روبین سیہ کی نشان دہی پر دس نگ عوید پسٹل ایوام عوید ہتیار نرماند کی سامگری کو جبت کیا ہے اسی طرح روبین سیہ سوال کے دھابا کے قریب 20 میٹر پہلے گرام سیلدہ شنکر کھیڑی روڑ کنارے ہاتھ میں کپڑے کا جھولا لے کر پیدل چل رہے سچین پیتا جگدیس ساولا جاتی سکھلی گر نیواسی گرام سگنور کو روکا تلاشی لینے پر اکت جھولے میں ہست نرمیت دیسی پشٹل لوہی کی میکجین والی کل پانچ نگ تتھا دیسی کٹے چھے نگ اس پرکار کل گیارہ نگ عوید ہتیار رکھے ہوئے ملے پولیس نے دونوں ماملے میں پرکرن درج کر آروپیتوں کے خلاف کاری وحی کی ہے بیورو ریپورٹ خرکون پرویشن کریں گے کہ یہ کھیپ کھاں دینے جا رہے تھے بیشی کر کہ یہ بہت دیس آبانی سے کام کرتے ہیں آن لائن یہ باتشید کرتے ہیں ڈائریکٹ کون سے باتشید نہیں کرتے ہیں دیل جب تیہ ہو جاتی ہے تو اس کو لے جا کے اسپورٹ تیہ کرتے ہیں اسپورٹ پر اس مال کو چھوڑتے ہیں اور دوسرے فیک اکاؤنٹس میں پیسہ پراب کرتے ہیں ان اکاؤنٹس میں اس کا پیسہ آیا کہ ان کو یہ ڈیل کرنے جا رہے تھے سر ان کا کوئی نیٹ ورک یا گروہ بھی ہو سکتا ہے تار جوڑے ان جوڑے سمیہ سے ان میں جو سچین ہے اس کا پرانہ کنماز اکاؤنٹ بھی ہے یہ اوید ہتھیار بنا لے کی جو کربون پولیس کے تھانا گوگاما بیکنگام شیطر میں illegal arms کے تو بڑے سیجر ہوئے ہیں اس میں ایک بشیش اوکریزن سنچالت کیا گیا تھا جس میں ایڈیشنل ایس پی منیش خاتری صاحب اس کا نیترد کر رہے تھے ایس ڈیوی بیکنگام، تھانا پرواری گوگاما، تھانا پرواری بیکنگام کی ٹیم نے اس پورے آپریشن میں دو اروپیوں گرفتار کیا ہے ان کے پجیشن سے الگ لگ 21 illegal arms جفت ہوئے ہیں جس پہ پسٹل بھی ہیں اور دیسی جو کٹے ہیں وہ بھی ہیں یہ دونوں اروپی سگنور کو بلون کرتے ہیں ان کے پرانے کرمیل ریکورڈ بھی ہیں پولیس کو انپورٹ یہ ملا تھا کہ یہ بڑی سنکھا میں جو ڈیل ہے ڈیلیور کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فرم کے جدیے سمپر کیا ہے اس ڈیل کا پیسہ انہوں نے فیک ایک آنٹس میں لیا تھا اس کی جانکاری پولیس کو ملی تھی تو ایک سکسیسفل آپریشن کے بعد ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اب یہ کہاں ہے اس ڈیل کو لے کے جا رہے تھے کہاں مینیفیکٹر کیا ہے یہ سارا پولیس ریمان لے کے اس کو انویسٹیگیشن کریں گے سب کوئی نیٹور کے ایک گروہ سے بھی تار جوڑے ہو سکتے ہیں جس پرکار پہ یہ اتنے پرسٹل پکڑائی ہیں یہ بیسیکلی پروفیسٹل کرنے ہیں اور یہ سگنوٹ شیطر میں جنگلوں میں اس پرکار کے دیشی اتیار بناتے ہیں ان میں سے ایک آروبی پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے یہ ڈیل کہاں پہ ڈیلیوری ہونی تھی وہ پورا نیٹورک ہم پر پتا کر رہے ہیں چونکہ یہ بہت ہی سابدانی سے کام کرتے ہیں کئی بار فیک ایکاؤنٹ یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ماجیم سے اپنا جو سپلائی لائنیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ابھی پرائیمری سیزر ہوا ہے انویسٹیگیشن میں سارے انگلز پر جانچ ہوگی ابھی تو وہ پرائیمری جانکاری میں سیزر ہوا ہے تو ان کے کاللیٹر دیکھا جائیں گے اور ان کا کیا نیٹورک تھا اس پر بھی بیوشنہ کریں گے یہ جو سنگنور علاقہ ہے یہاں تریڈیشنلی کافی سمیسے یہ لوگ اس پرکار کی عوید گتویدیوں میں سنگھتی روح سے لپت ہیں پولیس نے جب ان کو باکیش سیز کیا اور بعد میں جب ان کے ٹھکانوں پر ریٹ کی گئی تو کافی سنگھیاں میں عوید ہتھیار بنانے کے جو اوزار ملے ہیں اس سے اس پرسٹ ہے کہ یہ ان کے دوارا ہی بنائے گئے بیسکلی یہ تو illegal trade کا آئیٹا میں اس کی قیمت تو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے خریددار کون ہے تو یہ ان کے لنکیجز کیا ہے اس پر ویریفائی کریں گے ہیلو فرائنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اس و24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں